مرے نام ہلال احمد ہے کشمیر کا میں واسی ہوں کشمیر کا رہنے والا ہوں لیکن آج 3G نہیں بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ 2G کچھ ڈیسکس میں بحال کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پریپیڈ سربیسز بحال ہوئی ہیں تو جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس سے پہلے آج مجھے لگتا ہے کہ کشمیری کو پانچ یا ساڑھے پانچ مینے کے بعد یہ خوشی مل رہے کہ پریپیڈ سربیسز یہاں پر بحال ہوئی کافی کنیکٹوٹی جو ہے وہ ملکتہ ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بیشتر لوگ پریپیڈ کا ہی استعمال کرتے تھے لیکن یہاں پر جب اچانک بند ہوا تو اس کے بعد لوگوں نے نئے کنیکشنز بھی نکالے لیکن ایک کانٹیکٹ جو کہیں گے ہم جو پہلی اسٹیبلش ہوا تھا وہ پریپیڈ کے ذریعی تھا آج اسے بحال کیا گیا لوگ سرکار کا شکر تو ضرور کریں گے تو اس وجہ سے لوگی یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اگر دو ڈسک میں آپ نے اس کو بحال کیا تو اس کو ان دی ریسٹ آب دی ویلی آپ اسے کریں تاکہ لوگوں کو بھی اسے بہتر سہولیت دستیاب ہو سکے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کمیونکیشن جو ہے یہ ایک ایسا ٹول ہے جو آج کل کی زندگی کو رفتار سے آگے بڑھاتا ہے اس کمیونکیشن نے جس طریقے سے جو گیگ ہوا وادی ہے کشمیر میں اس میں کافی بریک ڈاؤنز ہوئے ہیں ایک سائٹ سے تاجر میکمہ ہٹ ہوا دوسرے سائٹ سے ایڈکیشن ہٹ ہوا تیسے سائٹ سے اگر ہم دیکھیں گے ایک وہ جو کمیونکیشن بنا ہوا تھا گلوبلی ہم اٹاج ہو گئے تھے اسے ہم لیک ہو گئے تھے اب آج جو سٹیپ لیا گیا ہے زارسی بات ہے سچویشن دیکھنے کے بعد گورنمنٹ نے جو فیصلہ لیا ہے ایک بیٹر اچھا انیشیٹیو ہے گراؤن پر مگر ایمپلیمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اوورال پورے شہر پورے گاؤں دیاد کی بات اگر ہم کرے یا پورے اوورال ویلی کی بات کرے تو اس کو ایک نیسیسٹی کا ٹول میں کہوں گا اور لازمن ہے کہ جس طریقے سے ابھی کوپارہ یا دیگر علاقوں کی بات چل رہی ہے یا ٹو جی کی بات چل رہی ہے وہاں پر یا ابھی جو پریپیٹ سیمز کو لے کر اگر اس کو تھوڑا ایکسٹینشن دیا جائے اسے باہل کیا جائے اوورال ویلی تو راحت کی سانس لوگ لیں گے اور سائد سی بات ہے جو گیگ ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک بریک ڈاؤن ہوا ہے ایکانومی کو لے کر وہ بھی ختم ہو جائے گا تو انٹرنیٹ کا بھی اعلان ہے گیا تو ابھی تو اگر انٹرنیٹ بھی باہل ہو جائے گا تو کیا سا لگ جائے گا دیکھیں میں نے پہلی آپ کو کہا کہ انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ جو بریک ڈاؤن ہوا ہے خصوصا ایکانومی کو لے کر اگر انٹرنیٹ کو بھی آپ دیکھیں گے یہ بھی ایک بہت بڑا ٹول ہے جو آج کل کی زندگی کے ساتھ رفتاری کے ساتھ دور رہا ہے چاہے وہ ایڈوکیشن سیکٹر ہو ٹریڈ کا سیکٹر ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہمارے کشمیر میں جو سات مہینے سے بریک ڈاؤن چلا ہے ایکانومی کو لے کر جس کی وجہ سے میکسموم انیمپلائیمنٹ کریئٹ ہو چکی ہے جاب چلی گئی ہے پیسہ نہیں ہے لوگوں کے خرچات ہیں اور آئے روز دیکھئے کتنے خرچات بڑھ چکے ہیں تو انٹرنیٹ بھی ایک سہارا ہے آن لائن کمیونکیشن کے ساتھ آن لائن ٹریڈ جو گھر بیٹھ کے لوگ روزگار کمارے تھے یا جو روزگار کا کاروبار کر رہے تھے اب اگر انٹرنیٹ بھی ریسٹور ہوتا ہے تظایر سی بات ہے دو چیزوں پر ضرور اثر پڑے گا ایک تو انیمپلائیمنٹ پرابلم ختم ہو جائے گی اور دوسری سائیڈ سے اگر دیکھا جائے ایڈوکیشن سیکٹر کو جو لاس ہوا ہے وہ ریکاور ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا بڑا فیکٹر جو ہے سٹوڈنس کے ساتھ ہے جن کو آن لائن ایگزیمینیشنز میں کافی زیادہ فقدان دینا پڑا شکریہ 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 میکروم میکروم شکریہ 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 بنوں و شمال و شمال آگے و با گید اب ان شر آرکا ہے باقیر پیشی باقیر جو باقیر پیشت باقیر پیشت با سر قرآن با سر برکن چیز پیشت تیزم جو بید تیزم جو بید تیزم جو بید با سر با سر با سر موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا